موسیقی تم کس کا انتظار کر رہے ہو جرمن کپٹان نے کہا کہ بس تمہاری موجودگی کا یقین کرنا چاہتا تھا تم ساتھ ساتھ رہنا میں نے ساری سکیم کمانڈر کو سمجھا دی ہے پہلا دستہ کپٹان کے کیابن میں جا کر اسے گرفتار کرے گا دوسرا دستہ انجن رومے جا کر جہاز کو ڈکے گا اور انجن پر قبضہ کرے گا تیسرا باری دستہ ملاہوں کو ختم کرے گا اور چوتھا دستہ جہاز کے اسلاح کھانے اور گولہ ورود پر قبضہ کرے گا یہ چوتھا دستہ پہلے جا رہا ہے ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو وقت زائع ہو رہا ہے اوکے اتنا کہہ کر جرمن کپٹان اندر گیا اور اس نے سرگوشی میں کمانڈر کے چاروں دوستوں کو باہر نکل کر حملہ کرنے کا اشارہ کیا چاروں دستے ایک کے بعد ایک کر کر نکلے اور جہاز کی راہداری کے اندیرے میں گم ہو گئے رات کافی گزر چکی تھی جہاز کا کپٹان اپنے کیابن میں میز پر چکا کوئی ضروری کا اگزاد دیکھ رہا تھا کہ اسے دروازہ کھننے کی آواز آئی انگریز کپٹان نے گردن مور کر پیچھے دیکھا کہ دو جرمن کمانڈر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ چھلنگ لگا کر اس کے سر پر آگئے ہیں اور مشین کنے اس کی گردن سے لگا دی ہیں آواز نکالی تو ساری گولیا گردن سے باہر ہو جائیں گی اب بھی انگریز کپٹان سنبل بھی نہ سکا تھا کہ جرمن کمانڈر نے اس کے موں میں کپڑا ٹھونس کر اس کے ہاتھ پاؤں پرسی کے پیچھے بان دیئے ایک کمانڈر کے اوپر وہی کھڑا پہڑا دیتا رہا دوسرا باہر نکل گیا انجن روم میں دونوں انگریز انجینئر مشین کے پاس کھڑے مزے سے باتیں کر رہے تھے کہ اوچانک کسی نے پیچھے سہاک انہیں دبوچ لیا کمانڈر نے بڑے سکون کے ساتھ انہیں گلہ گونٹ کر ہلا کر دیا اور لاشے کونے میں پھینک دی یہ دونوں کمانڈر انجینئر تھے انہوں نے اسی وقت جہاز کی مشین بند کر دی جہاز کا انجین کھموش ہو گیا اور جہاز رک گیا تین کمانڈر جرمن کپتان کے ساتھ ڈیک پڑ گئے انہوں نے لنگر سمندر پر پھینک دیا جہاز اپنی جگہ کھڑا ہو گیا چوتھے دستے نے اسلحہ اور بروت کھانے پر جا کر قبضہ کر لیا وہاں پہرداروں نے گولی چلا کر چلا دی مگر کمانڈر نے انہیں بھی ہلا کر دیا گولی کی آواز سن کر کچھ مولا جاگ پڑے تین سے دستے نے مولاؤں پر مشین کرنے لے کر حملہ کر دیا مولا کچھ جاگے کچھ سو رہے تھے کہ گولیوں کی ضد میں آگے اگر کمانڈر فائننگ نہ شروع کرتے تو مولاؤں نے گولیاں چلانی شروع کر دینی تھی کمانڈر نے جہاز پر قبضہ کر لیا جرمن کپتانے وائلیس روم میں جا کر جرمن عبدوس کو سگنل کر دیا کہ جہاز پر قبضہ کر لیا گیا ہے عبدوس اندر میں سے باہر نکل آئی اور اس نے انگریزی جہاز کوئین میری کی طرف بڑھنا شروع کر دیا لیکن جرمن کپتان اور کمانڈرز کو بلکل خبر نہیں تھی کہ انگریز مولاؤں کا ایک پورا بیس آدمیوں کا دستہ ایک جگہ رائفلے لیے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اس کے کمانڈر نے سپائیوں کو حکم دے دیا انگریزی فوج رائفلے دے کر باہر نکل آئے اور کمانڈرز پر فائننگ کرنے لگے چھے کمانڈر اسی وقت مارے گے جرمن کپتان نے باقی کمانڈروں کو چی کر کہا کہ آر میں چھپ کر فائننگ کرو جہاز پر ایک دوسرے پر گولیاں چلنے لگی جرمن کمانڈر پریشان ہو گئے کیونکہ وہ اس کے پاس صرف سات آٹھ کمانڈر باقی زندہ رہ گئے تھے اور انگریز فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی جرمن اب دوسرہ بھی کافی دور تھی اس نے انچی آواز میں ماریا کو آواز دی کیونکہ اب زندگی اور موت کا استوال پیدا ہو گیا تھا ماریا ہوشیار ہو گئی تھی وہ گولیوں کی بچھار میں انگریز فوجیوں کے مرچوں کی طرف بڑھنے لگی وہ ان کے پیچھے آگئے اسے کسی نے بھی نہ دیکھا اس کے ہاتھ میں پستول تھی جس میں گولیاں بڑی ہوئی تھی ماریا نے ایک ایک کر کر فوجیوں کو مارنا شروع کر دیا جب چھے ساتھ انگریز فوجی مار گئے تو باقیوں کو ہوش آیا انہوں نے دیکھا کہ کوئی پیچھے سے فائر کر رہا ہے انہوں نے مشین گن پیچھے چلا کر فائر شروع کر دی ماریا بال بال بچ گئی اگر وہ نیچے نہ بیٹھ جاتی تو مشین گن کی گولیاں اس کے جسم سے پار ہو جاتی اب اس کا وہاں ٹھہنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اتنے میں آپ دوست جہاز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اس میں سے جرمن سپائی مشین گنے لے کر انگلیش جہاز کوین میری پر کوت کر آئے گولیوں کی آوازیں وہ بھی سن رہے تھے انہوں نے ڈیک پر آتے ہی انگریش فوجیوں پر فائر کھول دیا تھوڑے سے مقابلے کے بعد کچھ فوجی مارے گیا اور باقی چار انگریش فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اب پورے جہاز پر جرمن فوجیوں نے قبضہ کال دیا تھا پیچھے ہیڈ کوارٹر کو سگنل دے دیا گیا کہ جہاز کو فتح کر لیا ہے برطانوی جہاز کوئین میری کے کپتان کو جنگی قیدی بنا کر اب دوست میں بیچ دیا گیا جرمن کپتان شیمل کو اس نے جہاز کا کپتان بنا دیا گیا دوسرے روز دوپہر کو جرمن اب دوست اپنے کسی شکار کی تلاش میں چلے گئی شام کو مارے نے جرمن کپتان سے کہا میں ابھی جلدی سے جلدی ہندوستان پہنچنا چاہتی ہوں وہاں میرے دو بھائی میری راہ دیکھ رہے ہیں کپتان نے کہا بیٹی ماریا میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں تم نے مجھ پر بہت بڑا حسان کیا ہے ایک تو مجھے انگریزوں کی قید سے ازاد کروایا اور اس کے بعد مجھے اس جہاز کا کپتان بنا دیا میرا تو ارادہ تمہیں ساتھ لے کر جرمنی جانے کا تھا تانکے ہٹلر سے تمہیں ملواؤں اور تمہیں جرمنی کا سب سے بڑا جنگی تمگا آئیرن کراس دلوا دوں ماریا کہنے لگے شکریہ کپتان مگر میرا ہندوستان جانا بہت ضروری ہے کیا تم مجھے ہندوستان پہنچا سکتے ہو جرمن کپتان بولا اگرچہ ہندوستان کے سمندر میں انگریزوں کا سخت خطرہ ہے مگر میں تمہیں ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا نیا جہاز ہندوستان کے سمندر کی طرف روانہ ہو رہا تھا ایک ہفتے کے سفر کے بعد یہ جہاز ایک رات ہندوستان کے سائل سے پچاس میل دور سمندر میں ایک جگہ رک گیا کپتان نے ماریا سے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا اگر تم پسند کرو تو میں خود تمہیں ایک کشتی میں بیٹھ کر ہندوستان کے سائل پر چھوڑ آتا ہوں ماریا کہنے لگی نہیں کیپٹان تمہارے ساتھ جانے کی ضرورہ نہیں ہے مجھے کشتی دے دو میں خود چلی جاؤں گی سمندر میں تفاہ نہیں ہے میں اپنی منظر پر پہنچ جاؤں گی جرمن گپتان نے ماریا کو آدھی رات کے وقت اندیرے میں ایک کشتی میں سوار کروا دیا ماریا جزیرے سے اتر کر سمندر میں اکیلی چل پڑی اس کی کشتی بڑی طاقتور تھی کچھ دور تک اسے ستاروں کی روشنی میں جرمن گپتن کا جہاز نظر آتا رہا پھر نظروں سے اوجر ہو گیا اب ماریا ایک کشتی میں سوار سائل کی طرف جا رہی تھی ہندوستان کا ساحل رات کے اندیرے میں نظر آنے لگا تھا اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ہندوستان کے مغربی سائل پر جا کر اترے گی ابھی وہ سائل سے کوئی دو میل دور ہوگی کہ ایک کشتی نے اسے دیکھ لیا اور وہ بڑی تیزی سے اس کے پاس آ کر رکھ گئی اس کشتی میں کچھ سپائی تھے جو رات کو سائل کے آس پاس گشت لگایا کرتے تھے دیکھ رہے تھے کہ ہی دشمن کی کوئی آپ دوستوں نہیں ابری انہوں نے جو دیکھا کہ حالی کشتی سائل کی طرف بڑھ رہی ہے تو بڑے ہڑان ہوئے کہ یہ کشتی کان سے آگئی ماریا تو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی اس میں سے سپاہی جو تھے ان میں سے ایک انگریز افسر تھا اس نے کہا کہ اس کشتی کو کابو میں گالو سپاہیوں نے کشتی کو اپنی کشتی کے ساتھ باندھ لیا اور کھینچ تو ہوئے سائل پر لے آئے یہاں انہوں نے کشتی کو ایک طرف کھڑا کر دیا اور دوبارہ اپنی رات کی گشت پڑھوانا ہو گئے ماریا چھپکے سے کشتی پر سے اتر آئی اس نے دیکھا کہ سائل پر کوئی عبادی نہیں ہے دور اندینے میں اسے ایک مکان کا سایا ساوبرا نظر آیا شاید یہ ان سپاہیوں کو ہیڈ کوارٹر تھا ماریا اس کی طرف چال پڑی یہ سچ مچ کشتی سپاہیوں کا دفتر تھا یہاں وہ رہتے بھی تھے ایک سپاہی یہاں پھیڑا دیتے تھے اور اونگ رات ہے ایک سپاہی رات ختم ہو رہی تھی اور صبح ہلکہ ہلکہ نیلا نیلا اوجالا پھیل رہا تھا ماریا ایک کمرے میں آگئی یہاں بستر بچا تھا ساتھی پر وچی کھانا تھا ماریا نے اندر جا کر موہ ہاتھ ہویا اور کھانا کھایا نلکے سے پانے کے گرنے کی آواز سن کر پہلے دار اندر آ کر دیکھنے لگا کہ یہ کس نے کھولا ہے اس نے دیکھا کہ نلکے میں سے پانی گر رہا ہے مگر اندر کوئی نہیں ہے ماریا نے جلدی سے پانی بند کر دیا پہلے دار آنکھیں مرنے لگا کیونکہ ابھی پانی گر رہا تھا اور ابھی اپنے آپ بند ہو گیا اس کی سمجھ گئے کچھ نہ آیا اور وہ باہر نکل گیا باہر جا کر وہ پہڑا دینے اور اونگنے لگا تازہ دم ہو کر ماریا نے گوڑ کیا کہ وہ یہاں کس طرف جائے اس نے دفتر کے ایک ریجسٹر میں دیکھا تو اس نے معلوم ہوا کہ وہ مدارس شہر سے دو سو میل دور ہے اور جہاں یہ دفتر بنا ہوا ہے اس کا نام میں ڈولا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے پہلے سے یہاں سے نکل کر مدارس شہر پہنچنا تھا جہاں سے ٹرین میں سوار ہو کر وہ بڑی آسانی سے مدارس جا سکتی تھی دن نکل آیا گشت کرنے والی ٹیم واپس آگئی تھوڑی دیر بعد انگریز افسر ایک ٹرک میں سوار ہوا اور بولا ہم بڑے دفتر جا رہے ہیں دوپیر کے بعد آئے گا ماریا ٹرک کے پیچھے سوار ہوگی سوچا یہاں سے تو نکلے آگے جا کر دیکھا جائے گا ٹرک روانہ ہو گیا کوئی دو گھنٹے بار ٹرین ٹرک ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ کر رکھ گیا یہاں ماریا اتر پڑی ملوم ہوا کہ مدارس یہاں سے ایک سو میل کے فاصلے پر ہے ایک چھوٹا سا ریلوی سٹیشن بنا ہوا تھا ماریا ریلوی سٹیشن پر آ کر بینچ پر بیٹھ کر ریل گاری کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد ریل گاری آگئی اس پر مدارس شہر کا نام لکھا ہوا تھا ماریا ریل پر سوار ہو گئی دوپہر کے بعد ریل گاری نے ریل گاری نے ماریا کو مدارس شہر پنچا دیا وہ اس سے پہلے بھی اس شاندار شہر میں آ چکی تھی اب اسے بوکھ لگ رہی تھی آخر وہ ایک شاندار ہوتل میں داخل ہو گئی یہاں اس نے بوچری کھانے میں جا کر خوب پیٹ بڑھ کر کھانا کھایا گسل کھانے میں جا کر مو ہاں دویا کسی نے اسے نہ دیکھا ہاں بوچری ضرور حیران ہوا کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بریانے کی پلیٹ گائب ہو گئی تھی بوچری کو آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ آنکھیں مل کر رہ گیا ماریا نے ریل ویسٹیشن پر آ کر ٹائم ٹیبل دیکھا تو اسے ملوم ہوا کہ مدارس جانے والی گاری شام کے چار بجے پلیٹ فارم نمبر آٹھ سے روانہ ہو گی ماریا پلیٹ فارم پر آ کر گاری کا انتظار کرنے لگی تین بجے ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر لگ گئی مصافر اس میں سوار ہونا شروع ہو گئے ماریا بھی فرسٹ کلاس کے ایک ڈیبے میں بیٹھ گئی تھی ایک چار بجے ٹرین چال پڑی ماریا کے ڈیبے میں کوئی دوسری سواری نہیں تھی ماریا بڑے آرام سے سیٹ پر لیٹ کر سو گئی گاری چھکا چھک کرتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہی تھی رات کو ایک بہت بڑا سٹیشن آیا ٹرین وہاں رک گئی ماریا کی آنکھ کھل گئی وہ نیچے اتر آئی پلیٹ فارم پر ٹہننے لگی جنگ کی وجہ سے بہت کم روشنی ہو رہی تھی ماریا نے ایک فرسٹ کلاس ریفرشمنٹ روم میں داخل ہو گئی یہاں اس نے کھچن میں خود جا کر چائے کے ایک پیالی اٹھائیں اور باہر آ کر پینے لگی مصیبت یہ تھی کہ وہ کسی بیرے کو اورڈر نہیں دے سکتی تھی چائے پی کر اس نے پیالی میز پر رکھی اور باہر نکل آئی پلیٹ فارم پر کافی چہل پہل تھی ساتھ والی ساری والی عورتیں چل پھین رہی تھی لوگ ٹرین میں سوار ہو رہے تھے ماریا اپنے فرسٹ کلاس کے ڈیبے میں آ گئی کیا دیکھتی ہے کہ اس کی سیٹ پر ایک ساملی سی رنگت والی دبلی پتلی مدارسی لڑکی بیٹھی ہے جس نے ریشمی دولنوں والی ساری پہن رکھی ہے اور زیور اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان دولہا بیٹھا ہے ماریا سمجھ کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کے ماں باپ دونوں کو چھوڑنے آئے تھے ٹرین چلنے لگی تو ماں باپ بڑی کرم جوشی سے انہیں ملے اور ٹرین پلیٹ فارم سے باہر نکل گئی دولن شرما رہی تھی دولہا نے دولن کے لیے سیٹ پر نرم نرم گدے رکھے ہوئے تھے اور ایک ڈیبے میں سے مٹھائے نکال کر اور پلیٹ میں سجا کر اس کے سامنے رکھ دی رادہ مٹھائی کھاؤ شرماو نہیں اب تو ہم ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کی ہو گئے ہیں دولہا رادہ نے شرما کر کہا مجھے شرم آتی ہے دولہا بولا آرے شرم کرو گی تو بھوکی رہ جاؤ گی لوہ اب کھاؤ دیکھو میں ابھی کھاتا ہوں نہیں نہیں مجھے شرم آتی ہے تو پھر میں نہیں کھاؤں گا پھر تھوڑی سی مٹھائی کھاؤں گی میں چلو تھوڑی سی کھا لو اور دولہا نے بڑی مشکل سے گھوٹے گنارے والی ریشمی ساری سے ہاتھ باہر نکال کر برسی اٹھا کر کھانے لگی دونوں بڑے بولے بالے بچوں کی طرح سے ایک دوسرے سے بچے کی طرح سے ایک دوسرے سے شرما شرما کر باتیں کر رہے تھے ماریا ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی ٹرین اب مزید تیزی کے ساتھ جنگلوں میں سے گزر رہی تھی مدارس شہر بہت پیچھے رہ گیا تھا صبح پانچ بجے اس ٹرین کو ناگ پور شہر پہنچنا تھا اب کیا ہوا کہ دو ڈاکو اس دلہن کے زیوروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ ساتھ والے ڈیبے میں سفر کر رہے تھے انہوں نے دلہن کے زیور لوٹنے کی سکیم بنا رکی تھی انہیں ملوم تھا کہ دلہا دلہن ڈیبے میں اکیلے سفر کر رہے ہیں اور وہ بڑی آسانی سے انہیں لوٹ لیں گے جس وقت گھاری بڑے جنگل میں پہنچی تو دونوں ڈاکو ساتھ والے ڈیبے سے باہر نکلے اور ایک ڈاکو کے پاہدان پر پاؤں راک کر دوسرے ڈیبے کے پاہدان پر آگے دلہا دلہن اپنی خوشی میں ڈیبے کی چھٹکی لگانا بھول گئے تھے ایک ڈاکو نے دروازے کو زور سے لات ماری دروازہ کھل گیا وہ پسٹول تانکر اندر آگیا خبردار اگر کوئی اپنی جگہ سے ہیلا تو گولی مار دوں گا ساتھ ہی دوسرا ڈاکو بھی پسٹول تانکر اندر آگیا دلہن کے موں سے چیخ نکل گئی اس نے رونا شروع کر دیا ایک ڈاکو نے اس کے بالوں کو جن جوڑ کر کہا خموش رو نہیں تو گولی مار دوں گا دلہن بیچاری چپ ہو گئی اور سسکیاں بڑھنے لگی دلہے کا تو بڑا حال تھا وہ دبلہ پترہ سا نوجوان لرکا تھا ڈاکو کے ہاتھوں میں پسٹول دے کر گھبرا آگیا ڈاکو نے اسے دکا دے کر پڑے گرا دیا بس اسی جگہ بیٹھے رہو اگر حرکت کی تو گولی مار دوں گا اور لاش گاری سے باہر پھینک دوں گا پھر انہوں نے بڑے ارام سے دلہن کے زیور اتارنے شروع کر دیئے یہ دلہا دلہن کی خوش قسمتی اور دونوں ڈاکو کی بد قسمتی تھی کہ اس جبے میں ماریا بھی سفر کر رہی تھی ماریا کھموچی سے یہ سارا ڈراما دیکھ رہی تھی اتنے میں دلہن نے ہاتھ باندھ کر کہا بھائی ہمیں ماف کر دو جبکہ ایک ڈاکو نے زور سے اس کے سر پر مکامہ دے مارا چپ رہا ہے چپ کے سے بیٹھا رہا ہے بتاؤ باقی زیور اور روپے کہاں ہیں دلہن نے جیب سے چابے نکال کر ڈاکو کو دے دی ڈاکو نے چچی کیس کھولا اس میں سے روپے نکالنا شروع کر دیئے کوئی دو چار ہزار روپے کے نوٹ تھے جو شاید اس دلہن دلہن کو مو دکھائی کے لئے مرے تھے دلہن سسکیا بر بر کر روئے جا رہی تھی ڈاکو نے نوٹ ایک بٹوے میں ڈال کر بٹوے جے میں ڈال لیا اور آپ اس میں باتیں کرنے لگے یار اس دلہن کو بھی ساتھ لیتے جانا چاہیے ہاں ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لوں گا اور اس دلہمیاں کا کیا بنے گا اس کو گولی مار دیں گے اس پر دلہن نے چیف مار کر ہاتھ باندھ کر کہا بگوان کریم انجھے لے جاؤں مگر میرے خاند کو کچھ نہ کہنا ڈاکو گرچ کر بولا بک بک بند کر ہرام کی اولاد اور دوسرے ڈاکو نے دلہن کی گردن پر زور سے مقام مار دیا دلہن بیچاری سیر سے نیچے گر پڑی اب ماریا سے یہ ڈراما نہ دیکھا گیا اب معاملہ اس کی برداشتیں باہر ہو رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جس ڈاکو نے دلہن کو مقام مارا تھا اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی ٹرین چھکا چھک کر دی باگے جا رہی تھی بڑا گنا جنگل گزر گیا تھا ماریا نے اپنا دائیں ہاتھ بلاند کیا اور پوری طاقت سے اس ڈاکو کی گردن پر ہاتھ مار دیا دم کی آواز آئی اور ساتھ ہی اس ڈاکو کی گردن ٹوٹ کر باہر جانب کو جھک گئی اور ڈاکو موں کے بال آگے گیرا اور مار گیا مار تو وہ پہلے چکا تھا دوسرا ڈاکو ہر بڑا کر اٹھا اور اس کی لاش پر جھک گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھی کو اچانک ہو کیا گیا ہے کہ گردن ایک طرف کو لڑک گئی ہے دم کی آواز اس نے بھی سنی تھی دلہاں اور دلہن بھی تاجب سے یہ سارا حال تکنے لگے ڈاکو نے سوچا کہ شاید اس کے ساتھی کو کوئی دوڑا پڑ گیا ہے اس نے اسے آوازیں دی اپنا پسٹول بھی نکالا دلہے کی طرف کار رکھا تھا مڑے ہوئے ڈاکو نے کوئی آواز نہ دی پہلے ڈاکو نے مردہ ڈاکو کی گردن اٹھائی تو وہ اپنے آپ اس کی ہاتھ سے نیچے گر پڑی آرے یہ تو مڑ گیا ہے اس کے موں سے بے اکتیار نکل گیا پھر وہ کون بڑیاں کے نکال کر دلہے کی طرف دیکھنے لگا اب میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہاری وجہ سے میرے ساتھی کی جان گئی ہے دلہاں تڑپ کر اٹھی اور روتے ہوئے اپنے دلہے کے آگے بچ گئی بگوان کے لئے سے کچھ نہ کہو یہ میرا سوہاگ ہے ڈاکو نے کھینچ کر دلہاں کو پڑے پھینک دیا تم سے تو میں شادی کروں گا اور تمہارے دلہاں کو گولی کا نشانہ بنا کر گھاری سے بائیٹ پھینک دوں گا دلہاں بیچارے کا رنگ زرد ہو گیا میں سامنے دکھائی دے رہی تھی ماریا بھی اس کے سامنے ہی کھئی تھی مگر وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا ڈاکو نے پسٹول والا ہاتھ اٹھایا وہ فائر کرنا ہی چاہتا تھا کہ ماریا نے پیچھے سے اسے دکھا دے کر گرا دیا پسٹول ڈاکو کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا ماریا نے جھک کر دونوں ڈاکو کے پسٹول اٹھا لیے ڈاکو تیزی سے اٹھا اور دیکھا کہ پسٹول کہیں نہیں سوچا شاید گھاری کے دچکے کی وجہ سے نیچے گرا ہو اس نے جیب سے چھوٹ نکالیا اور دلہے پر حملہ کرنے لگا دلہے نے چیک ماری ماریا نے پیچھے سے ڈاکو کو گردن سے پکڑا اور دیوار کی طرف تکیر دیا ڈاکو کے ہاتھ سے چھوٹ گر پڑا اور اس کا سار دیوار سے ٹکرایا اور وہ سیٹ پر گر پڑا اب ماریا نے پسٹول اس کی کھوپری کے سار لگا دیا اور پسٹول کی تھنڈی تھنڈی نالی ڈاکو نے اپنے سار کے پیچھے محسوس کی تھی کہ ماریا نے سرگوشی کی کیا خیال ہے تمہیں گولی مار کر باہر پھینکوں یا اسی طرح سے گاری سے نیچے پھینک دوں میرا خیال ہے کہ جب گاری تھوڑے سے فاصل سے گزے گی نا تو پھر تمہیں کھرگی سے پھینک دیا جائے گا دریا پر سے گزنے دوزرہ گاری کو ڈاکو تھر تھر کامپنے لگا ہیڈان ہوا کہ یہ سرگوشی کہاں سے آ رہی ہے پسٹول اس کی خوپری کے ساتھ لگا ہوا تھا دولہا اور دولہا نے انگیسے سے لپٹے کامپ رہے تھے سرگوشی کی آواز انہوں نے بالکل نہیں سنی تھی کیونکہ گاری کا بھی شور اندر آ رہا تھا ڈاکو اٹھ کر دوسری طرف کو چھلانگ لگا گیا وہ ماریا نے دیکھا کہ یہ دونوں دولہا دولن بہت ڈر گئے تھے ماریا نے انہیں بول کر کہا کہ میں دیوی ہوں اور میں اڑ کر مندر سے آسمان کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں تم دونوں کو ڈاکو کے نڑگے میں گرے دیکھا پاس تمہاری مدد کو آگئی گبراؤ نہیں میں تمہاری دوست ہوں دولہا اور دولہا ابھی تک ایک دوسرے سے لگے سے ہمیں بیٹے تھے ماریا نے کہا میں اس لاش کو بھی اٹھا کر ڈبے سے باہر پھینکتی ہوں تم ڈڑو نہیں مجھ سے میں تمہاری دوست ہوں تمہاری ماں ہوں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں اور چلی جاؤں گی اپنا خوف دل سے اتار دو اب دولہا دولہا کا خوف کچھ دور ہو گیا دولہا نے کہا ماتا تم نے ہم دونوں کی جان بچائی ہے ہم تمہارے دعاس ہیں تمہیں سلام کرتے ہیں ماریا نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں دولہا کی آنکھوں میں وہ خوشی کے آنسوں جل میں لارہے تھے ماریا نے کہا دولہا بیٹی اپنے زیور اٹھا کر صندوق میں سنبھال کر رکھو اور آنسوں پہنچ کر سنگار پھر سے کرو تم تو نئی نویلی دولہا ہو تمہارا روپ خراب نہیں ہونا چاہیے زندہ لاش رات کے پچھلے پہن گاڑی ایک چھوٹے سے سٹیشن پر رک گئی دولہا نے کہا کہ ماتا ہم یہاں اتر جائیں گے یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے ماریا انہیں دکھائیں نہیں دے رہی تھی ماریا نے کہنے لگی کہ خدا تم دونوں کو کچھ رکھے دولہا بولا کہ ماتا تم نے ہم پر جو حسان کیا اسے ہم کبھی نہیں بولیں گے ایسی بات نہ کرو میں نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے ماتا کیا پھر کبھی ملاقات ہوگی اگر قسمت کو منظور ہوا خدا حافظ خدا حافظ دونوں دولہا دولہا اپنا سمان لے کر پلیٹ فارم پر اتر گئے گاری تھوڑی دیر آگے چل کر رک گئی پھر سے اس نے سفر کرنا شروع کر دیا دن نکل آیا ناکپور کے سر سبز سنترے بہت مشہور تھے یہ سنترے اندر سے بہت سڑک اور بہت مٹے تھے ماریا نے دیکھا کہ سٹیشن کے ایک سٹال پر سنترے لگے ہوئے ہیں ماریا نے ایک سنترہ اٹھا کر کھایا چھلکا لالے کے سر پر رکھ دیا آڑے آڑے یہ چھلکا کہاں سے آ گیا موٹا سا لالہ اٹھ کر کھڑا ہوا ماریا نے کہکہ لگا کر کہا تمہاری ماتا نے پھینکا ہے یہ چھلکا موٹا لالہ بونچ کسا ہو کر ایک طرف کو ہٹ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ آواز کھان سے آئی ہے ماریا کا شرارت کرنے کو دل چاہا تھا سو اس نے کر دی موٹا لالہ پریشانی تھا کہ ماریا ریلوے سٹیشن کے گیٹ کے قریب اتر چکی تھی ٹکٹ بابو مسافرہ کا ٹکٹ دے کر انہیں باہر نکلنے کی اجازت دے رہا تھا ماریا نے دیکھا کہ بابو کے ایک ہاتھ میں ٹکٹ کی گڑی پکڑی تھی اور ایک ہاتھ میں ٹکٹ میں سراغ ڈھاننے والا پلاس تھا مسافرہ کا ٹکٹ لے کر وہ نشان ڈال کر دوسرے ہاتھ میں رکھ لیتا تھا اور مسافرہ کے لئے دروازہ کھول دیتا تھا ماریا نے قریب چاہ کر اس کے دوسرے ہاتھ سے ٹکٹ چھین لیا بابو پریشان ہو کر تکنے لگا کہ یہ کیا ہوا ٹکٹ کون لے گیا کیونکہ بابو کے ہاتھ میں ٹکٹوں کی گڑی گائب ہو گئی تھی مسافرہ بھی حیران تھے کہ ابھی ابھی تو ٹکٹ بابو کے ہاتھ میں تھی بابو نے ایک مسافرہ کو گردن سے پکڑ کر تھپڑ مار کر کہا کمینے میرے ٹکٹ کہاں ہے تو اٹھائی گیرا ہے تو نہیں میرے ٹکٹ چھوڑی کیے ہیں مسافرہ نے ہاتھ چھوڑ کر کہا حضور میں چھوڑ نہیں ہوں میں نے آپ کے ٹکٹ ہرکس چھوڑی نہیں کیے بابو نے ایک اور تھپڑ مار کر کہا ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں پولیس کے سامنے جا کر تو سب کچھ بھگ دے گا ماریا کو اس مسافر پر ترس آ گیا اس نے ٹکٹو کی گڑی بابو کے سر پر رکھ کر کہا ٹکٹ بابو تمہاری گڑی میں نے لی تھی ابھی اس نے تمہاری کالی ٹوپی پر رکھ دیا ہے اور سنو اس مسافر کو اگر پھر تم نے کچھ کہا تو میں تمہاری گردن اتار دوں گی تم نے اسے دو تھپڑ مارے ہیں اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا اور ماریا نے دردہ در کر کر ٹکٹ ٹکٹ بابو کو دو تھپڑ مارے اور گیر سے باہر نکل گئی مسافروں میں بگدر مچ گئی سب لوگ بود بود کا شور مچ جاتے وہاں سے باگ گئے ٹکٹ بابو تو بہت ہو شو کر گر پڑا تھا حتیٰ کہ جو مسافر بغیر ٹکٹ کے تھے وہ بھی جلدی سے باہر کو نکل گئے ماریا وہاں سے سیدھی رویل ہوتل کونچی وہ اس کمرے میں آئی تو وہ جہاں انہوں نے قرائے پر دے رکھا تھا جہاں وہ امبر کو چھوڑ کر گئی تھی ملوم ہوا کہ وہاں کوئی دوسرا مسافر اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رہنے لگا ہے ماریا پریشان ہو گئی کہ امبر کہاں چلا گیا اس نے سوچا امبر ضرور کسی دوسرے کمرے میں اس کے لئے کوئی پیغام چھوڑ کر گیا ہوگا اس نے کمرے میں گومنا شروع کر دیا دیکھا اس وقت صرف ایک بڑا آدمی پلنگ پر لیٹا اکبار پر رہا تھا ماریا کمرے کی تلاشی رہ رہی تھی کہ ایک لیمپ اس کا ہاتھ لگنے سے نیچے گر پڑا شور سن کر بڑے نے آواز تھی کون ہے اندر کسی نے جواب نہ دیا بڑا اٹھ کر اندر آیا دیکھا کہ ٹیبل لیمپ زمین پر گرا پڑا ہے بڑا ہیران ہوا یہ کس نے گرا دیا میرا خیال ہے ضرور بونچال کا جھٹکہ آیا ہوگا مگر مجھے تو بونچال محسوس نہیں ہوا وہ ٹیبل لیمپ کو پھر سے میز پڑا کر واپس پلنگ پر جا کر لے گیا اکبار پڑنے لگا ایک بار ماریا کا ہاتھ ایک کتاب کو لگا اور کتاب گرتے گرتے بچی ماریا نے اسے سنبھال لیا تھا اس سے ذرا سا خراک پیدا ہو گیا تھا بڑے نے ایک بار پھر اٹھ کر دیکھا شاید پھر بونچال آ رہا ہے مگر وہ پلنگ پر بیٹھا رہا ماریا کو تلاشی لیتے رہتے آخر ایک جگہ چاہے دانی کے نیچے امبر کا ہے ہاتھ کا لکھا ہوا ختمل گیا اس پر ابرانی زبان میں جو ہزاروں سال پرانی زبان تھی لکھا تھا ماریا میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تم نہ آئی اب مجھے ملوم ہوا ہے کہ ہمارا بھائی ناک بمبئی کے ایک گار الویرہ میں کسی جگہ قید ہے اسے ایک سپیرہ نے نگینہ میں قید کار رکھا تھا مجھے دیو نے بتایا ہے کہ سپیرہ مار گیا ہے مگر ناک بہوش ہے وہ سام کے شکل میں بہوش ہے اور انگوٹھی میں نگینہ لگا ہے وہی پڑی ہے میں بمبئی کے الویرہ گار میں ناک کی تلاش میں جا رہا ہوں اگر دھوم آؤ تو سیدھی بمبئی کے لئے اڑوانہ ہو جانا میں تمہیں بمبئی شہر کے ہوتل تاج محل میں ملوں گا تمہارا بھائی امبر اس زبان کو سوائے ماریا کے دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا ماریا نے ہاتھ پڑ کر اسے پھار کر پھینک دیا اور وہاں سے نکل کر سیدھی ریلوی سٹیشن پہنچ گئی دیوار پر گاریوں کا بوٹ لگا تھا اس نے پڑھا تو ملوم ہوا کہ بمبئی کو ایک گاری تفان میل رات کو دس بجے ناک پورٹ سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر آٹھ سے روانہ ہوگی ماریا نے سوچا کہ اس طرح تو بڑی دیل لگ جائے گی کیوں نہ ہوای جہاز کی ذریعہ سفر کیا جائے بس وہ وہاں سے سیدھی ہوای اٹھے پہنچ گئی ایک جہاز ایران جانے والا تھا اس نے بمبئی رکنا تھا ماریا اس جہاز میں سوار ہو گئی اس کا خیال تھا کہ شاید ان کی ملاقات خانہ میں ائر ہوسٹس سے ہو جائے مگر خانہ میں اس جہاز پر سفر نہیں کر رہی تھی ہوای جہاز ٹھیک وقت پر فیضا میں بلاند ہو گیا اور بمبئی شہر کی طرف اس نے پرواز شروع کر دی تھوئی دیر بعد وہ بمبئی پہنچ گئی ماریا ائرپورٹ سے نکل کر سیدھی تاج محل ہوتل میں آ گئی اس نے ایک ایک کمرہ چھان مارا امبر کسی کمرے میں نہیں تھا اگر وہ یہاں نہیں تو کہاں چلا گیا ماریا نے سوچا اور شہر سے باہر نکل کر الورہ نامی گار میں آ گئی یہ گار بڑی طریقی گار تھی پتھروں سے بودھ تراشے گئے تھے یہاں بھی کسی جگہ اسے امبر نہ ملا تھاکھار کر رات کو ماریا واپس تاج محل ہوتل میں آ گئی یہاں اس نے اس کمرے میں رہنا شروع کر دیا رات کو وہ واپس کمرے میں آ کر سو جاتی اور دن کو امبر کو تلاش کرتی پھرتی بہت بڑا شہر تھا پھر بھی ماریا نے اسی جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسے یقین تھا کہ امبر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ واپس اس ہوتل میں آئے گا اب ذرا امبر کا حال سنیے جو ہی اسے پتا چلا کہ ناک الویڑا نامی گار کے اندر سام کے روپ میں بے ہوش پڑا ہے اور وہ انگوٹھی بھی پاس ہی ہے جس کے نگینے میں ناک کابو ہے تو وہ ناک پور کے ہوتل میں ماریا کے نام خاتلی کر سیدھا بمبئی آ گیا الویڑا گار آیا تو وہاں کچھ نہیں تھا اس نے ساری گار کا ایک ایک کونہ چھان مارا مگر وہاں اسے کہیں ناک یا انگوٹھی کے نگینے کا سراغ نہ ملا امبر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اچانک اس کے پاؤں تلے سے پتھر کھنکا اور وہ درم سے نیچے گیس کی وجہ سے امبر بے ہوش ہو گیا اتنے میں دو آدمی چیڑوں پر گیس کے نکاب پہنے آئے انہوں نے امبر کی مشکے کس کر اسے کھوئے کہ ایک خوفیہ دروازے سے باہر نکال کر لے گئے اصل میں یہ لوگ بردہ فروش تھے ان کا کام یہ تھا کہ ہندوستان کے مطلب شہروں سے نوجوانوں کو اگواہ کر کر باہر مصر کے ملک میں ریج جا کر فروخت کر دیتے تھے مصر میں ایک بہت بڑا مندر بن رہا تھا جہاں مزدوروں کی بڑی مانگ تھی وہاں کا ٹھیکے دار ایسے خریدے ہوئے گلاموں کے پاؤں میں زنجیرے ڈال کر ان سے کام لیتا تھا اور بہت ظلم کرتا تھا رات و رات یہ لوگ امبر اور چند ایک دوسرے بے ہوش نوجوانوں کو ایک بڑے سے بکس میں بند کر کر ہوائی جہاز کے ذریعے مصر لے گئے اور کاہرہ کے شہر ایک ہزار میل دور لے جا کر ایک ویران ریگستان میں ایک جنپرے کے پاس خونے کے اندر ڈال کر اوپر پہڑا لگا دیا امبر کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو خونے کے اندر ہی پایا اگرچہ یہ خونہ خوشک تھا اس میں ریت ہی ریت تھی اس کے ساتھ ہی دونوں جوان وہ بھی بے ہوش تھے ان کو بھی ہوش آ گیا اوپر کو دوپہر کو اوپر سے رسی کے ذریعے انہیں کھانا دیا گیا جو اس لیو چھے ساتھ خوشک باسی روٹیاں تھی ساتھ ایک لوٹا پانی کا تھا اور بس امبر کو سارا حال ملوم ہو گیا کہ اسے بمبئی کے گار سے اگواہ کر کر یہاں ملک مصر میں لائے گیا ہے اور یہاں ایک کھڑکارہ ان سے بے گار لے گا امبر اس خیال سے پریشان ہوا کہ ماریا اسے تار چھوٹل میں تلاش کر رہی ہوگی دو روز اسے خونے میں رکھا گیا تیسے روز ان کے پاؤں سے زنجیرے ڈال دی گئیں اور خونے سے باہر نکال کر مٹی کھودنے پر لگا دیا کھڑکار بڑا گار ظالم انسان تھا اور ایک آنکھ سے کانا تھا امبر نے سوچا کہ ماریا بھی رویل ہوتل میں نہیں اور ناگ بھی الورا گار سے گائب تھا بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ روز اس جگہ کام کرے جو خدا کو منظور ہوگا ہو جائے گا شاید اسی جگہ ناگ سے ملنے کی کوئی راہ نکل آئے امبر نے کھڑکار حکیم نگرانی میں کام کرنا شروع کر دیا اب ناگ کا ہاتھ سنیے سپینا مار گیا تھا اس کے ہاتھ سے انگوٹی چھوٹ کر دور جا پڑی تھی ناگ سام کے روح میں کونے میں بے ہوش پڑا تھا یہ ایک مشہور طریقی گھار تھی جس کو دیکھنے لوگ دوسرے ملکوں سے آیا کرتے تھے سیاہ یہاں آنکر دیواروں میں تراشی ہوئے بوتھ دیکھتے ان کی تصویریں اتارتے اور یادگر بنا کر ساتھ دے جاتے اتفاق سے ایک جنگی بیری جہاز بمبی کی بندرگاہ میں آ کر لگا تھا یہ ایک فرانسیسی جہاز تھا جو انگریزوں کے ساتھ مل کر جرمنوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا اور صرف دو روز کے لیے تیل لینے کے لیے بمبی کی بندرگاہ پر آ کر رک گیا تھا اس جہاز کے کپتان کی بیوی گارشیہ تھی جس کی عمر چالی سال کے قریب ہوگی بڑی باوقار ساتون تھی سال کے بعد سنیری تھے اور آنکھیں نینی تھی وہ اپنے بڑے ملازم کے ساتھ گار کی سیر کو کرتی پھیر رہی تھی کہ اتفاق سے گار کے اس حصے میں آنگے جہاں پرش پر سپیڑے کی لاش پڑی تھی لاش اب ہڈیوں کا ڈانچہ بن چکی تھی گارشیہ نے لاش کا ڈانچہ دیکھا تو ڈڑ کر پڑے ہٹ گئی یہ ایک قصد کا ڈانچہ ہے نوکر نے کہا ملوم ہوتا ہے کئی سال پہلے یہاں کوئی حادثہ ہوا ہوگا جس میں یہ شخص مارا گیا اس کی لاش اسی جگہ پڑے پڑے ہڈیوں کا ڈانچہ بند گئی یہاں سے نکل چلو ہیری جو پیڑی بوڑے سے نوکر کا نام تھا وہ وہاں سے پلٹ نہیں والے تھے کہ گارشیہ کی نظر فرش پر گری ہوئی انگوٹھی پر پر گئی اس کا سرک نگینہ چمک رہا تھا یہ تو کوئی بڑی قیمتی معلوم ہوتا ہے پتھر گارشیہ نے جب کر انگوٹھیاں اٹھا لی نگینہ کو گوڑ سے دے کر کہا تڑی کی انگوٹھی معلوم ہوتی ہے میں اسے پہنوں گی بڑے ملازم پیڑی نے کہا مادام میری مانے تو اس انگوٹھی کو اسی جگہ پھینک دے میں نے سنو رکھا ہے کہ ہندوستان میں جادو ٹونا بڑا عام ہے ایسی جگہوں پر اکثر اسیب رہا کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس انگوٹھی پر بھی کسی نے جادو کار رکا ہو اور اب کسی مصیبت میں پھنس جائے گارشیہ بڑی روشن خیال خاتون تھی اور پڑی دیکھی تھی اس نے مسکرا کر کہا پیڑی میں جادو ٹونا کو نہیں مانتی یہ ایک خوبصورت انگوٹھی ہے اور اس کا کوئی نہیں پس میں اسے ضرور پہنوں گی اور پیڑس جا کر اپنی سہلیوں کو بڑی شان سے دکھاؤں گی میری کسی سہلی کے پاس ایسی خوبصورت انگوٹھی نہیں ہوگی اب بھی گارشیہ نے سفر کرنا شروع کر دیا واپس آگئی جہاز پر بیٹھ گئی اب ہوا یہ کہ جہاز پر دشمن کی بمباری ہونے لگ گئی آدھے سے زیادہ جہاز دشمن کی بمباری سے تباہ ہو جائے گا وہ بڑے پریشان تھے رات گہری ہو چکی تھی کپتان آبی آبی کنٹرول روم سے نکل کر ڈیک کے جنگلے کے سا لگا پائے پی رہا تھا اور اپنی تجربہ کا نظروں سے سامندر میں دور آسمان پر نظر آنے والے سیاہ دبے کو تک رہا تھا یہ دبا کیا ہو سکتا ہے اس کی بیوی مادام گارشیہ اپنے بیٹروم میں آرام سے سو رہی تھی انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی اچانک ایک خلقی سی سیرتی کی آواز اس کے کانوں میں آئی وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی اس نے آنکھیں کھول کر اندیرے میں دیکھا بیٹروم میں صرف کونے والا دیمہ لیمپ چل رہا تھا جس کی بہت ہلکی روشنی تھی اچانک مادام کی روگہ میں کھون خوب سے چم گیا کیا دیکھتی ہے کہ ایک لاش اس کی طرف علماری کے پیچھے سے نکل کر بڑھ رہی ہے لاش کسی سیاہ آدمی کی تھی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور موز سے کھون بیرہا تھا لاش نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا رکھے تھے اور وہ مسلسل مادام کو گھوڑے جا رہی تھی پھر اس نے ایسی آواز آئی جیسے کسی کا گلہ گرگر کر رہا ہو واپس دے دو واپس دے دو مادام کے موز سے ایک بلاندر چیخ نکل گئی باہر جنگلے کے سال لاکر کھڑے کپتان نے مادام کے چیخ کی آواز سنی تو گبرہ ہٹ میں اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ کر سمندر میں گر گیا وہ بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا کیابن میں آیا اور دیکھا کہ مادام بستہ پر بے ہوش پڑی ہے اس نے پانی کے اس کے مو پر چھنٹے مارے مادام کو ہوش آیا تو اس کے کپتان کھاوند نے پوچھا کیا بات تھی گارشیہ کیا تم خواب میں ڈر گئی تھی مادام گارشیہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیابن میں رکھی علماری کی طرف گوڑ رہی تھی وہ لاش لاش کپتان نے جھک کر پوچھا یہ تم کیا کہہ رہی ہو گارشیہ کس کی لاش اور کیسی لاش اس علماری کے پیچھے ایک سے ایک لاش میری طرف بار رہی تھی کسی ہندوستانی سپیڑے کی لاش لگتی تھی اس کی گردن ایک طرف پر جھکی ہوئی تھی اور مو سے فون بیہ رہا تھا ہاں 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 کپتان ہنسا تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے نہیں نہیں وہ لاش تھی زندہ لاش تھی وہ مجھے گور رہی تھی میری طرف اشارہ کر کر بار رہی تھی پہلی بات تو یہ کہ گارشیہ لاش کبھی زندہ نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ اس جہاز میں آج تک کبھی کوئی لاش سوان نہیں ہوئی دیکھ لو اب بھی جا کر دیکھ لو اس کیابرن میں لاش کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے مادام گارشیہ بار بار یہی کہتے رہی کہ اس نے اپنی ہنگوں سے لاش دیکھی ہے اس کا خوابت کپتان اپنی بیوی کو پھر سے بستر پر لٹا کر گون کھرکیوں پر پڑے پڑے ڈال کر بطیر جلا کر اور باہر نکل گیا اس کی سب سے بڑی پریشانی وہ سیاہ دبا تھا جو سمندر میں دکھائی دے رہا تھا کپتان نے دوڑبین نکال کر اس دبے کو دوبارہ سے دیکھ نہیں کوشش کی اب وہ دبا نظر نہیں آ رہا تھا کہاں چلا گیا وہ دبا کپتان نے نیچے اپریشنوں میں فون پر حکم دیا ڈرڈار کو چیک کرو ہمارے اردکرد کوئی دشمن کی آپ دوست تو نہیں ہے انجینروں نے اردکرد سمندر میں چیکنگ شروع کر دی انہیں کسی بھی جگہ دشمن کی آپ دوست کہیں بھی نہیں ہے سمندر کھالی ہے اوکے ہوشیار رہنا رات آئیس نائس تک گزر رہی تھی آسمان پر ہلکے بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے سمندر پر گٹا ٹوپندیرہ چھا گیا تھا نہر وہاں سے کافی دور تھی کپتان دور بین آنکھوں سے لگائے یوں ہی عادت کے مطابق سمندر میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہیں کوئی دشمن کا جہاز تو نہیں کیونکہ بہیرہ روم اور بہیرہ عرب میں دو روز پہلے ایک جرمن جہاز نے تباہی مچا رکی تھی سمندر پر سکون تھا کپتان بڑا مطمئن ہو گیا کہ ہر طرف سکون ہے اور اس کا جہاز سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے مگر ایسا نہیں تھا جہاز کی زندگی بس چند منٹوں کی تھی ایک خوفناک طاقت والا تارو پیٹ بم سمندر کے نیچے ہی نیچے اس جنگی جہاز کی طرف پڑھ رہا تھا سہرہ میں موت کپتان نے جو سیاد اپاہ دیکھا وہ جرمن عبدوز تھی ریڈار کی سکرین پر جرمن عبدوز اس لئے دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ انہوں نے عبدوز کے سارے انجن بند کر کر اسے سمندر کی طے میں چھپا دیا تھا جس کی وجہ سے اس کے سنگنل ریڈار پر دکھائی نہیں دے رہے تھے اور انجنئر دوکہ کھا گئے تھے اس کے بعد جرمن عبدوز نے اس مدر کی طے سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر فرانسی سے جنگی جہاز کی پہندے کا نشانہ لیا اور ایک طاقتور تار پیٹ چھوڑ دیا اور اس کے ایک منٹ کے بعد دوسرا تار پیٹ چھوڑ دیا دونوں تار پیٹ اسی حساب سے چھوڑے گئے تھے کہ جب جہاز دریاں میں بیٹھتا ہوا ایک خاص مقام پر آئے تو دونوں تاروں پیٹ باری باری اس کے ساتھ اکرا کر اسے تباہ کر دے یہ تار پیٹ بم نیلے پانیوں کے نیچے ہی نیچے آگے بارے تھے کپتان جنگلے پر کھرا چھوڑ گم کھا رہا تھا اسے کوئی خبر نہ آتی کہ تھوڑی دیر بعد اس کے جہاز پر تباہی آنے والی ہے اور پھر ایسا ہی ہوا اچانک کپتان کی نظر سمندر کی سطح پر گئی اس نے ایک سفید ہلکی سفید سی لکیر کو اپنے جہاز کی طرف بڑھتے دیکھا اس کے پیچھے ایک اور لکیر بار رہی تھی کپتان کے ماتے پر خوف سے پسینہ آ گیا وہ سمجھ گیا یہ جہاز کی موت چلی آ رہی ہے اس نے چیکر کا جہاز کا روح مورد و دائے جانب اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کپتان نے مولا کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ کپتان نے اچانک جہاز کو دائے جانب مورنے کا کیوں حکم دیا ہے کیونکہ جہاز کو اچانک مورنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور جہاز کی ایک طرف چک کر گڑک ہو جانے کا خطرہ تھا یہ تو بہت بڑا جنگی جہاز تھا کپتان کی بھولاندار ایک بار پھر سنائی دی جہاز کو مور دو جلدی جلدی مولاؤں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جہاز کا روح مورنے لگے سنیاری پینڈر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک ایسی آواز آئے جیسے کوئی آتش پر شاہ پہاڑ پھٹ پڑا ہو جنروں کی آنکھوں میں ایک چھمک آتی گئی اور جاتی گئی وہ انجروں میں گرتے ہی مار گئے دماغے کی آواز نے ان کے دماغ پاش پاش کھا دیئے تھے تارو پیٹ بم جہاز سے ٹکرا گیا تھا جہاز کے آدھے ہی سمیں آگ لگ چکی تھی تارو پیٹ بم جہاز سے آن ٹکرایا اور رہی صحیح قصر اس نے پڑی کار دی جہاز ڈوبنے لگا تھا کشتیاں سمندر میں پھینک دی گئی تھی کچھ ملہ اس پر سوار ہو کر لہروں سے مقابلہ گا رہے تھے اور جس وقت پہلا تارو پیٹ پھٹا تو کپٹان اچھل کر پیزا میں بلاند ہوا اور پھر اتنی زور سے جنگلے کی سلاکھوں کے ساتھ ٹکرایا کہ اس کے جسم ٹکرے ٹکرے ہو گیا دوسری طرف کیابن میں سوہی ہوئی مدام گارشیا کو یوں لگا جیسے کوئی آتش پیشاپ پھٹ پڑا ہو وہ ایک درچکے کے ساتھ بستر سمیت اچھل کر کیابن سے باہر آ گئی اور سیدھی سمندر میں جا گئی اس کا بستر فون کا تھا یعنی کوکلے ربر کا جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر سمندر کی لہروں پر تیرتی رہی اور پھر اسے کسی نے کشتی میں کھینچ لیا اس کشتی میں چار ملہ سوار تھے مدام گارشیا کو جب خبر ملی کہ اس کا خامد اور جہاز کے تقریباً سابی ملہ سابی ملہ ہلاک ہو گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی انہوں نے بہت کوشش کی آخر کا انہوں نے اسے بے ہوشی رہنے دیا اور خودکشی خود کشتی کو چلاتے ہوئے دوپتے جہاز سے دور نکل کے اب ان ملہوں کی بدقسمتی دیکھی کہ ٹھیک کسی وقت جرمن عبدوز نے دیرے میں سمندر میں سے سار بائن نکالا اور اس کی عرشی پر مشین گن پر آ کر ایک جرمن سبائی نے ان ملہوں پر فائننگ شروع کر دی چاروں ملہ سمندر پر چکے ہوئے تھے گولیاں ان کے سوڑوں پر سے گزر گئی اور وہ سمندر میں ایج سے گی رہے کہ پھر نہ ابرے میں مادام گارشہ بے ہوش ہو کر کشتی میں پڑی تھی اگر وہ بیٹھی ہوتی تو اس کی بھی کھیر نہیں تھی کشتی مادام کو لے کر سمندر میں رات کے اندھیرے میں اپنے آم چلی جا رہی تھی رات گزر کے دن چرہا تو دوب کی وجہ سے مادام کو ہوش آ گیا اٹھ کر اس نے دیکھا کہ کشتی میں وہ کر لی ہے دونوں ملہ گائب ہیں اس نے کشتی میں کھون کے دبے دیکھے سمجھ گئے کہ شاید دشمنیں انٹر فائننگ کی ہوگی اس کے اردگیر چاروں طرف گیرہ نیلا سمندر تھا اور کشتی سمندر کی لیاروں کے ساتھ چلی جا رہی تھی مادام کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کدھر جا رہی ہے اس کا انچام کیا ہوگا اس نے کشتی میں دیکھا بڑے جنگی جہازوں کی کشتی میں ایک کٹ ضرور ہوتی تھی جس میں کمس کم سات آدمیوں کے لیے دس دن کا راشن ہوتا تھا اور پانی کی ایک چاگل بھی ہوتی تھی یہ دیکھ کر مادام کو تو صلی ہوئی کہ کشتی میں راشن کی کٹ موجود ہے اس میں بسکٹ ہیں کشک میوے ہیں ڈوباروٹی کے ٹکرے ہیں کشک بسکٹ وغیرہ موجود تھا پانی کی چاگل بھی قریبی پڑی تھی مادام نے شب سے پہلے پانی پیا پھر کشتی میں لیٹ گئی دوب بڑی تیز تھی اس نے دوب سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی سی تربال اٹھا کر اسے کشتی کے آدھے ہیسے پر ڈال دیا اور پھر اس کے نیچے سائے میں لیٹ کر سو گئی اسے اپنے خاند کے مارچانے کا بےہا دکھ تھا اس کا سب کچھ ہی تباہ ہو گیا تھا اب وہ یہی چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے پیلس پہنچ جائے تانگے باقے کی زندگی اب وہیں اپنے بیان بائیوں کے ساتھ مل کر بسر کرے پھر اسے ایک خیال آیا کہ سکندریہ کی بندرگاہ پر اس کا بائی بھی ضرور آئے گا اسے تو ملوم ہو گیا ہو گا کہ جنگی جہاز کر رکھ ہو گیا ہے مادام کا عرشہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ دیر تک روتی رہی اس کی نظر اپنی انگلی پر پڑی انگوٹھی پر پڑی کہیں یہ سب اس نہوست کی وجہ سے تو نہیں ہوا مادام نے سوچا وہ انگوٹھی سمندر پر پھینک نہیں والی تھی کہ پھر کچھ سوچ کر رک گئی اور اپنے خونت کو یاد کر کر رونے لگی شام کوئنس نے تھوڑا سا گوشت کھایا دو ٹکرے ڈبروٹی کے کھائے اور تھوڑا سا پانی پی کر لیٹ گئی اسے نیند آگئی وہ سوتی رہی اور کشتی آرام سے سمندر میں بیعتے چلے گئی شام سے رات ہو گئی سمندر میں اندیرہ پھیل گیا تھا آسمار پر سیتارے نکل آئے تھے رات گیری ہو گئی تھی اچانک مادام کی آنکھ کھل گئی اس کے کانوں میں وہی تیز سیٹی کی آواز گنجی وہ ہر بڑا کو اٹھ بیٹھی اس نے دیکھا کہ اس کی کشتی کے ساتھ دو ہی لاش تیار رہی ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے کری ہے اور مو سے کھون بیڑا آئے گردن ڈھڑکی ہوئی اور گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی دھرپا دیکھ آواز سنائی دیتی ہے واپس واپس کھان جاؤں گا لاش کشتی کی طرف پڑھ رہی تھی مادام چک مار کر بھی ہوش ہو گئی پھر جب اسے ہوش آیا تو کشتی سائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی رات اور رات کشتی سائل کے ساتھ لگ چکی تھی یہ علاقہ رتیلہ تھا مادام نے دیکھا کہ سامنے ریت ہی ریت تھی شاید یہ یومن کا جنوبی کی نارہ تھا کیونکہ اگر افریقہ کا جنوبی سائل ہوتا تو اتنا ویران نہ ہوتا وہاں سبزہ ضرور ہوتا مادام نے کشتی کو سائل کی ریت پر کھینچ لیا سورج نکل رہا تھا ہلکی ہلکی دوب میں سہرہ کی ریت چمک رہی تھی جنگ کے دن ہونے کی وجہ سے مادام گراشیا کو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی فرانسیسی یا برطانوی ہوائی جہاز اوپر سے ضرور گزرے گا اور وہ اسے مدد کے لیے بلا سکے گی مگر کیسے حالات اس کا انتظار کر رہے تھے یہ اسے خبر نہیں تھی وہ دوپہر کو جب سورج آسمان کے بیچ میں آ گیا تو بڑی سخت گرمی پڑھنے لگی سمندر کی طرف سے بھی باپ کی طرح سے گرم ہوا آنا شروع ہو گئی مادام کشتی میں جا کر ترپا کر نیچے لیٹ گئی یہاں سائے میں کچھ تھنڈک تھی اسی طرح سے مادام کو یہاں کشتی میں رہتے ہوئے چار روز گزر گئے یہاں تھوڑا بہت خواہ پی کر وہ کشتی میں پڑھی رہی اور اپنی قسمت پرانسو بہاتی رہی اس عرصے میں ایک ہوائی چھہاز اس کے اوپر سے نہیں گزا تھا خدا جانے یہ سہرہ کا کون سا علاقہ تھا کبھی تو کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں آتا تھا ادھر جب ہفتہ گزر گیا تو مادام تنگ ہو گئی اسی رات اس نے ایک بار پھر لاش کو دیکھا کہ سہرہ کی ریت پر کھڑی ہے دونوں ہاتھ مادام کی طرف پھیلار رکھی ہے اور اسی اپنی طرف بلار رہی ہے وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑی ہوئی لاش کھائے بہت چکی تھی ساری رات مادام نے جا کر گزار دی اب مادام مان سے کسی طرف نکل جانا چاہتی تھی اس نے سوچا کیوں نہ کشتی کو سمندر میں ڈال کر ایک طرف نکل جائے اس سہرہ میں مرنے سے اچھا ہے سمندر زیادہ بہتر ہے پھر اس ایک یال ہے اس کے پاس صرف چار دن کی کھڑاک باقی رہ گئی ہے اور پانی تو بڑی مشکل سے دور دور تک چلے گا دور روز تک چلے گا صرف اس اعتبار سے سمندر کا سفر ٹھیک نہیں تھا سہرہ میں چلتے چلتے ہو سکتا ہے نے ہمت سے کام لیا اور کیٹ کو اٹھا کر اسے پشت پر باندھا اور سمندر کے کنارے کنارے شمار کی طرف چلنا شروع کر دیا دوپہر تک وہ آرام آرام سے سفر کرتی رہی ویسے یہاں تیز دوپ نہیں تھی اس کی کشنی بہت پیچھے رہ گئی تھی اب وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی سمندر کا کنارہ یہاں سے بہت دور تھا اگر اسے دور تک ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی رات کو تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئی کٹ اتار کر اس نے ایک ریت پڑھا کر دیا اور چھاگل سے پانی نکال کر پیا کچھ بسکٹ اور پھال کھائے کشک گوشت کے چکرہ ڈبروٹی کے ساتھ کھائے اور کٹ کا سرحانہ بند کر کر ریت پر سو گئی ابھی اسے سوئے تھوئی دیر گزے تھی کہ ایک پھنکار کی آوازوں سے چکا دیا کہ آ دیکھ دیا کہ ایک سہرائی سامپ پھن اٹھائے اس کی طرف بار رہا تھا مگر آگے نہیں آ رہا تھا مدام نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنے موہ پر رکھا جیسا کہ انسان گبرہات میں کرتا ہے انگوٹھی کے نگینے کا رکھ سامپ کی طرف ہو گیا بس پھر کیا تھا سامپ یوں اچھل کر زمین پر گیرا جیسے کسی نے اس پر گرم گرم پانی ڈال دیا ہو مدام نے دیکھا کہ وہی سامپ جو ایک منٹ پہلے پھن اٹھائے اسے گوڑ رہا تھا اب ریت پر طرف رہا ہے مدام نے پڑے ہو کر اسے گوڑ سے تکنا شروع کیا سامپ طرف طرف کر مر گیا مدام کی سمجھ میں نہ آیا یہ سب کیسے ہوا اور کیوں کر ہوا وہ ریت پر پھر لیٹ گئی رات کے پچھلے پیٹ پھر لاش نظر آئی مگر اس بار وہ کافی دور سہرہ میں کھڑی اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی مدام ڈڑی ڈڑی آنکھ اسے دور سے ہی تکتی رہی کچھ دیر تک مدام کو بلانے کے بعد لاش سہرہ میں گائب ہو گئی دو سے دن صبح کی بجائے مدام نے رات کو سفر کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ دن کو بڑی گرمی ہو جاتی تھی رات کو سہرہ میں موسم بڑا خوشکھوار ہوتا تھا سارا دن مدام نے ارام کیا رات کو اس نے بچہ کچھا کھانے کا خوشک سمان اٹھایا اور آگے کروانا ہو گئی آدھی رات تک وہ سفر کرتی رہی پھر تھک کر بیٹھ گئی کچھ دیر ارام کرنے کے بعد وہ پھیر سے چل پڑی یوں صبح ہو گئی صبح کو وہ سو گئی سو کر دوپیر کو اٹھی اور دیکھا کہ چاگل میں پانی صرف تھوڑا سا رہ گیا تھا اسے بڑی فکر ہوئی کہ پانی ہتم ہو گیا تو وہ کیا کرے گی وہ اٹھ کر چھوٹے سے ریت کے ٹیلے کے سائے میں جا رہی تھی مگر اس نے دیکھا کہ ریت پر کسی ٹرک کے پہیوں کے نشان آگے کوئی جانے ہیں وہ چونکی اسے خوشی ہوئی آگے ضرور کوئی آبادی ہوگی پھر اسے خیال آئے کہ یہ ٹرک کسی دشمن کا تو نہیں جو کچھ بھی ہوا وہ مننے سے دشمن کے جنگی قیدی بن جانا بہتر سمجھے گی اس نے فیصلہ گیا کہ وہ رات کو وہ ٹرک کے پہیوں کے نشانوں کے ساتھ آگے بڑھے گی جب رات ہوئی تو اس نے ٹرک کے نشانوں کے ساتھ آگے کا سفر شروع کر دیا سائی رات وہ سفر کرتی رہی دن کی روشنی میں کیا دیکھتی ہے کہ دور کچھ درخت نظر آ رہے ہیں یہ کجور کے درختوں کے جنگ تھے جو ابھی کافی دور تھے مدام کا حولیہ بگر گیا تھا لباس پھٹ چکا تھا سر کے بالوں میں ریت بڑی تھی اور چہرہ دوپ اور سفر کی وجہ سے گہرہ ساملہ ہو کر خوشک ہو گیا تھا کجوروں کے جنگ کو دیکھ کر اس کے جسم امید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ موت سے بچ گئی دن کی روشنی میں کیا اچھا کجوروں کے جنگ کو دیکھ کر اس کے جسم امید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ دوڑ کر کجوروں کے جنگ میں گئی اس نے سوچا کہ اسے آرام کرنے کی بجائے سفر کرتے رہنا چاہیے تانگے جل سے جل کجوروں کے جنگوں میں پہنچ جائے پناہ حاصل کرے مگر وہ بے ہاتھ تھک چکی تھی اس کی تانگے چانچار کر تھکن سے چور ہو رہی تھی میرا خیال ہے کچھ دیر آرام کرنا چاہیے مرداب نے چھاگل میں اسے پانی کے آخری چند گونٹ پیئے اور کچھ بسکٹ کھائے اور ریت کے ٹیلے سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی اچانک کسی شیعہ کی کھوکو کی آواز سے اس کی کانوں سے ٹکرائی یہ ایک ایسی آواز ہے اس نے سوچا بہت جال اسے حساس ہو گئے یہ کسی ٹرک کی آواز ہے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی جدر سے آواز آری تھی ادھر دیکھنے لگی ٹرک جب قریب آیا تو اس کی جان ہی نکل گئی کیونکہ یہ ٹرک پر جرمن نشان بنا تھا گویا یہ ٹرک جرمنوں کا تھا اب وہ دشمن کی قید میں جانے والی تھی ٹرک میں دو فوجی بیٹھے تھے انہوں نے عورت کو دیکھ لیا تھا شکل و صورت سے وہ صاف یورپ کی عورت معلوم ہو رہی تھی ٹرک اس کے قریب آ کر رک گیا اس میں سے دونوں فوجی بائے نکل آئے انہوں نے پستول نکال کر کہا کون ہو تم ایک جرمن نے اپنی زبان میں پوچھا مادام نے فرانسیسی زبان میں کہا میں مادام گراشیاں ہوں جنگی جہاز پیلس کی کپتان کی بیوی جہاز ہمارا گڑک ہو گیا تھا میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں یہ مادام نے بڑی گلتی کی تھی کہ اپنے بڑے میں ساف ساف سب کچھ بتا دیا تھا جرمن بڑے خوش ہوئے کہ ایک بہت بڑے فرانسیسی جہاز کی کپتان کی بیوی ہاتھ لگی ہے اس سے وہ بہت سی معلومات حاصل کر سکتے تھے انہوں نے مادام کو گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کو باند دیئے اور آگے چال پڑے جہاں مادام کو پجور کے درختوں کی جنڈ دکھائی دے رہے تھے وہاں جرمن فوجوں کو ہٹ کورٹر تھا اور یہ سارا علاقہ جرمنوں کے قبضے میں تھا وہ یہاں سے آگے ایک بہت بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے تھے مادام گراشیاں کو ہیٹ کورٹر کی پرانی سی عمارت کے قید کھانے میں بند کر دیا گیا یہ عمارت ایک ہندر سا تھا جرمن فوجی چاروں طرف پیڑا دے رہے تھے مادام کو نیا لباس دے دیا گیا اس نے نہا کر نیا لباس پہنا اسے کھانے کو شوربہ اور ڈبر اٹی دی گئی شام کو جرمن کمانڈر نے اسے پوچھ کچھ شروع کر دی تمہارا کھاون جہاز دے کر کس طرف جا رہا تھا مادام نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی نہیں خبر کہ وہ کہاں جا رہا تھا تم جوٹ بولتی ہو اس نے ضرور تم سے بات کی ہوگی بتاؤ گی نہیں تو ہم تم پر سکتی کریں گے مادام نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملوم میرا کھاون جہاز کی طرف لے جا رہا تھا ہاں اتنا یاد ہے کہ وہ اٹری کی کسی بندرگاہ کا نام لیتا تھا کہ وہاں وہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے اس بندرگاہ کا نام کیا تھا یہ مجھے نہیں ملوم ایک جرمن فوجی نے مادام کے مو پر تھپڑ مار دیا مادام کی آنسوں نکل گئے مجھے نہیں ملوم تھا کہ جرمن سپائی عورت کا اعترام نہیں کرتے میں ایک آلہ خاندان کی عورت ہوں اور میرا خامد ایک بہت بڑے جنگی جہاز کا کپتان تھا تمہیں مجھ سے تحضیب سے پیش آنا چاہیے اسی جرمن سپائی نے مادام کو تھڑا مار کر کہا تمہیں ایک دشمن عورت ہو اور ہماری قیدی ہو بتاؤ تمہارا خاند کس بندرگاہ کی طرف جہاز لے جا رہا تھا مادام نے یوں ہی جان بچانے کے لئے کہہ دیا سائبر نیکہ کی طرف جھوٹ پکتی ہو تو پھر میں تمہیں کس طرح سے یقین دلاؤں تم صرف سچ سچ بتاؤ اگر ایسا نہیں کرو گی تو ہمارے پاس سچکلوانے کے بڑے طریقے ہیں مجھے جو کچھ ملوم تھا میں نے بتا دیا اب تمہاری مرضیہ چاہے جوسرو کرو جرمن کمانڈر نے مادام گریشیہ کی طرف گھوڑ کر دیکھا پھر اٹھ کر اس نے مادام گریشیہ کے موپر تماشے مارنے شروع کر دیئے مادام کی چیکھیں نکل گئیں اپنے خاند کے جنگی جہاز کے بارے میں ہاں میں وہ سب کچھ بتاؤ گی جو تمہیں ملوم ہیں جو تم ہم سے چھپا رہی ہو مادام نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ ملوم نہیں جو کچھ ملوم تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کمانڈر نے حکم دیا کہ اس کو طے کھانے میں پھینک دو بہت زیادہ اس کا دماغ درست ہو جائے گا مادام کو جرمن سپاہی لے گے انہوں نے اسے ایک طے کھانے میں پھینک دیا یہ ایک طنگ سا گھر آتا جس کے اوپر لوہے کا لوہے کا پنجرہ ڈال دیا گیا تھا مادام رونے لگی اور اسی وقت کو کسنے لگی جب اس نے انہیں ساف ساف بتا دیا تھا دوپیر کو اسے کھانے کو کچھ دینا دیا گیا تھوئی دیر بعد دو جرمن سپاہی آئے اوپر جنگلے پر سے انہوں نے لمبا سبز رنگ کا ساف نیچے طے کھانے میں پھینک دیا اصل میں یہ سام صرف مادام گارشیا کو درانے کے لئے پھینکا گیا تھا اس کا زہر نکال دیا گیا تھا مادام گارشیا نے سام کو طے کھانے میں گرتے دیکھا تو اس کی تو چیخ نکل گئی سام بڑا کوفناک تھا وہ گرتے ہی ریت پر پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا اور مادام کی طرف لال لال زبان نکال کر گھونے لگا مادام نے کوفزدہ ہو کر ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ انگوٹھی کا نگینہ سامنے آ گیا سام پر نگینہ کی روشنی پڑی تو وہ اچھا کر ریت پر گرا اور ترپ کر مر گیا اور جنگلے پر کھڑے جرمن سپاہی یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے انہوں نے جو سام کو ترپ کر مرتے دیکھا تو بڑے ہیڈان ہوئے کہ یہ کیوں کر ہوا انہوں نے دوسرا سام لاکر نیچے پھینک دیا اس کے ساتھ بھی وہی ہوا وہ اپنی جگہ سے کوئی ایک فٹ اچلا اور پھر سے زمین پر گر پڑا اور تھنڈا ہو گیا مادام کو ابھی تک ملوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا راز ہے جرمن سپاہیوں نے سارا واقعہ جرمن کمانڈر کو بتا دیا اس نے کہا اس عورت کا کھانا بھی نہ بند کر دیا جائے ساری رات اور دوسرے دل بھی مادام کو کچھ نہ ملا صرف شام کو ایک مٹی کا کٹوڑا پانی کا ملا جسے وہ بھی گئی پانی پینے سے سے کچھ ہوش آیا مردہ سام اس کے سامنے پڑے تھے بھوک سے اس کا بڑا حال تھا کوئی اور ہوتا تو مردہ سام کھا چاہتا مگر مادام ایک انچے خاندان کی عورت ہی وہ بھوک ہی مار سکتی تھی مگر اب کرنا خدا کا کیا ہوا کہ جب رات کا پچھلا اندھیرہ ہوا تو مادام کا پیاس سے بڑا حال تھا اس نے سوچا کہ مٹی کے کٹوڑے میں شاید پانی بچاؤ اس کو دیکھنا چاہیے اس نے کٹوڑا اٹھانے کے لئے اندھیرے میں ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ مٹی کے ٹکڑے سے ٹکڑا کر آگے نکل گیا اس کے ساتھ ہی اس کی انگوٹھی کا نگینہ بھی کٹوڑے سے گس کیا تھا نگینہ گستی ناک سام کے روح میں تیہ کھانے میں حاضر ہوا اور بولا کیا حکم ہے میڑے آقا مدام نے جو ایک سیاہ رنگ کا سام بیانک دیکھا پانو تھائے ہندیرے میں کھڑا ہے اسے گورتہ دیکھا تو اس کی تو جانیں نکل گئی اس کے علاوہ اسے آوازیں بھی سنائے دی آواز کسی نوجوان انسان کی تھی وہ خوف سے کامنے لگے یا خدا یہ کیا راز ہے ناک نے کہا میں اس انسان کا کھا دی ہوں جس کے پاس یہ نگینہ ہے میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں اب مدام سب کچھ سمجھ گئی کہ یہ جادو کی انگوٹھی ہے اور اس میں سے ناغ قید ہے وہ جٹ بولی میں تم تم نہ مجھے یہاں سے نکال دو صاحب نے کہا میں تمہیں نکال نہیں سکتا مگر تم یہاں جو کو کھانے پینے کو لاسکتا ہوں مدام نے کہا سب سے پہلے تم مجھے کچھ کھانے کو دو پھر کوئی بات کروں گی جو حکم اتنا گئے کر سام قائب ہو گیا اس کے جاتے ہی تہہ کھانے میں ایک خوان آ کر بچ گیا مدام نے دیکھا کہ اس خوان میں بونا ہوا مرگا بونا ہوا مور بونا ہوا تتر پھالے رکھے ہیں کھنڈے پانی کی ایک سنائی بھی پڑی ہیں مدام نے جی پڑھ کر کھانا کھایا اور پھر انگوٹھی کے نگینے کو ہاتھ سے نگر کر مسٹر سام طرح سامنے تو آنا سام یعنی ناغ نگینے کے رگرتے ہی سامنے آ گیا مسٹر یہ برطن تو واپس لے جاؤں فکر نہ کرو یہ ابھی چلے جائیں گے سامنے ایک خوک ماری اور برطن گائب ہو گئے اور کوئی حکم مدام نے کہا میں یہاں کیسے نکل سکتی ہوں میں تو میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا ہاں ایک سیری لاکر اس تائے کھانے کی دیوار سے لگا سکتا ہوں اگر میں باہر گئی تو پکری جاؤں گی کیونکہ باہر ہر جگہ جرمن سپاہی پہڑا دے رہے ہیں اگر تم کو تو میں پہرے دار کو جا کر ہلاک کر دیتا ہوں سامنے کہا تم کس کس کو ہلاک کرو گے جیسے تمہاری مرضی ہو ویسے حکم تو میں بچا لاؤں گا مدام نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ باہر سپاہی پہڑا دے رہے ہیں اسے جا کر ہلاک کرو اور یہاں ایک سیری لا دو جو حکم ساب گائب ہو گیا باہر ایک جرمن سپاہی پہڑا دے رہا تھا اس نے دیکھا ایک سام پچانک سامنے آیا اس نے بڑی تیزی سے لپا کر اس کی گردن پر تس دیا سپاہی کا ایک دم سے گلہ خوشک ہو گیا اور وہ بولی نہ سکا اور زمین پر گر کر مر گیا اس کے ساتھ ہی تیہ کھانے کے اندر اپنے آپ سیری لگ گئی مدام سیری پر چرکڑ اوپر آئی اس نے لوہے کا جنگلہ اوپر اٹھایا اور تیہ کھانے سے باہر آئی اس نے دیکھا کہ سامنے اپنا وعدہ پھوڑا کر دیا تھا پیرے دار کو مار دیا تھا اب وہ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے یاں سے کوئی سواری لے کر بھا گئے کیونکہ سہرہ میں پیدل چلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی سواری بھی کوئی جیپ ہو اور اس میں پٹرول بھی کافی ہو جیپ تو مل جائے گا پٹرول کا انتظام بھی ہو جائے گا مدام نے دیکھا ذرا فاصلے پر درخت کے نیچے ایک جیپ کھڑی ہے وہ دوبے پاؤن چلتی وہاں پہنچی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کسی نے نہ دیکھا جیپ کے پاس پہنچ کر مدام زمین پر بیٹھ گئی تو اس کے شور سے یہ ہوتھ جائے گا اور یہ شور بلند کرے گا اور پھر سب کو پتا چال جائے گا وہ چاہتی تھی کہ شور بھی نہ ہو اور جیپ لے کر وہاں سے باغ جائے اس نے انگلٹھی رکھا کر سام کو حاضر کیا اور کہا مسٹر سام کیا تم ایسا کوئی انتظام کر سکتی ہو کہ میں یہاں سے چال پڑوں جیپ لے کر اور اس کا شور بھی نہ ہو سام نے کہا مدام میں ایک نیر جیپ یہاں حاضر کر سکتا ہوں اس جیپ کو گائب کر سکتا ہوں اگر یہ سٹارٹ نہ ہوتی ہو تو اسے سٹارٹ کر سکتا ہوں مگر اس کا شور بند نہیں کر سکتا مدام نے سارا گوشی کی پھر میں اس جیپ کو یہاں سے کیسے لے کر بانگو اس کا شور سے سائے لوگ اشار ہو جائیں گے سام نے کہا یہ تو ہوگا پھر اگر تم کس مرض کی دعا ہو مدام میں بعض جگہ مجھ پور ہوں کیا کروں میں مدام نے کہا ذرا دھارو اس کم بقت سوئے ہوئے سپاہی کا تو کچھ انتظام کر جاؤ یہ جاگ پڑے گا کیا اسے ہلاک کر دوں نہیں نہیں کھا مکہ کسی کی جان لینا اچھی بات نہیں ایسا کرو کہ اسے بے ہوش کر دو سام نے کہا ایسا ہی ہوگا سام نے جا کر سوئے وے سپاہی کے موہ پر ہلکا سا ڈنگ مارا اور سپاہی بے ہوش ہو گیا سام گائب ہو گیا اور مدام جیپ سٹارٹ کر کر وہاں سے نکل گئی سارے لوگ اس نے سوچا کہ اگر اس نے اگر اس نے انجن سٹارٹ کیا تو سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا رات گزرتی جا رہی تھی مدام ہر حالت میں یہاں سے فرار ہونا جاتی تھی آخر کا اس نے انجن سٹارٹ کر دی اور ایک دم سے گیر لگا کر جیپ کو سہرہ میں ایک طرف بھگانا شروع کر دیا جیپ کے شور سے ہیٹ کوارٹر سے نکل کر دو سپاہی باہر آئے انہوں نے جو جیپ کو سہرہ کی طرف جاتے دیکھا تو سوچا یہ کون بغیر اجازت کے اس وقت گیا ہے انہوں نے یوں ہی تہہ کھانے کے جنگلے کے قریب جا کر پیارہ دار سپاہی کی لاش دیکھی تو ان کا ماتہ تھنکا اب جو جانگر نیچے تہہ کھانے میں ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھا تو قیدی عورت نہیں تھی ہیٹ کوارٹر میں ایک شور سے مارچ گیا اور اسی وقت ایک ٹرک پرار ہونے والی مدام کے تاکو میڑوانا کر دیا ٹرک پر مشین گن لگی تھی جو ہی جیپ سامنے آئی جرمنوں نے مشین گن سے فائرنگ شروع کر دی ترہ تر گولیاں چلنے لگی کئی گولیاں مادام گراشیاں کے سار کے اوپر سے گزر گئی گراشیاں نے چلدی سے انگوٹھی رگر کر سام کو بلایا اور کہا خدا کے لئے ان لوگوں کا کچھ بندوبست کرو نہیں تو یہ مجھے مار کر دام لیں گے سام نے کہا میں ان کے چلتے ہوئی مشین گنوں کو بند نہیں کر سکتا تو پھر تم کیا کر سکتے ہو میں مشین گن گائب کر سکتا ہوں تو چلدی کرو کیا سوچ رہے ہو ادھر جرمن سبائی مشین گن چلا رہا تھا کہ ایک دم سے نیچے گر پڑا کیونکہ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر گائب ہو گئی تھی دوسرا جرمن سبائی بھی آنکھیں پھار کر دیکھنے لگے کہ مشین گن کدھر چلے گئی انہوں نے سوچا شاید پیچھے کہیں گر پڑی ہے پستول سے فائننگ کرو جیپ کو روکنا ہے اب پستول سے فائننگ شروع ہو گئی ناغ نے ان کے پستول بھی گائب کر دیے جرمن سبائی گبر آگے کہ یہ کیا جادو ہو رہا ہے مگر ٹرک جیپ کے قریب آ رہا تھا مادام نے کہا ان کے ٹرک کے پہیے بھی گائب کر دو دوسری لمحے ٹرک کے چاروں پہیے گائب ہو گئے اور ریت میں دنس کر ایک طرف کو اُلٹ کے جرمن ریت پر ایدھر اُدھر گر پڑے جیپ اتنے میں کافی دور نکل گئی سامپ یعنی ناغ اپنا فرس پورا کرنے کے بعد گائب ہو چکا تھا مادام گریشیا جیپ کو سہرہ میں پوری سپیرٹ سے چلا رہی تھی سہرہ میں فوجی ٹرکوں نے ایک اچھا راستہ بنا دیا تھا جس پر اس کی جیپ جا رہی تھی مادام کو کچھ خبر نہ آتی کہ یہ راستہ کہاں لے جائے گا اس سے وہ ایک جرمن جیپ پر سوار تھی راستے میں کسی جگہ پکڑی جا سکتی تھی اس کے باوجودوں سے فرار ہونا ہی تھا سہرہ ہی راستے پر کافی دور سفر کرنے کے بعد اس سے دور ایک اونچہ چکوڑ مینار سے نظر آیا ایک ہیلیکپٹر اس کے اوپر سے ہو کر گزر گیا شاید وہ کسی کام پر جا رہا تھا مادام کو یہ بھی خطرہ تھا کہ ٹرک والے جرمن سبائیوں نے وائر لیس پر آگے اطلاع کر دی ہوگی ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ کسی جرمن چوکی پر گرفتار ہو جائے دن کافی نکل آیا تھا اور سہرہ میں دوب کی وجہ سے گرمی پڑھنے لگی تھی جون جون مادام کی جیپ میں آگے قریب پہنچ رہی تھی مادام کو فکر ہو رہی تھی کہ قدار جانے ماں اس کے ساتھ کس قسم کے حالات پیش آئیں اتنے میں ایک سیاں رنگ کا فوجی جہاز آسپان پر نمہ دار ہوا اور سیدھا مادام کی جیپ کے اوپر سے ہو کر آگے گزر گیا ذرا دور جا کر جہاز نینک چکر لگایا اور واپس دوبارہ مادام کی جیپ کے طرف کوتہ لگا کر آیا ہوای جہاز میں کون تھا امبر پر بے گار کیمپ میں کیا گزری مانیاں بمبئی میں کس طرف روانہ ہوئی ناگ گوٹھی کی قیاد سے کیوں کر ازاد ہوا ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ پائندہ آنے والی اپیسوٹ نمبر ایجی ٹو میں ملائزہ کیجئے گا